بہت سے لوگوں کے اعتراض ہیں کہ آپ نے وہ بچے اور بڑے کے ساتھ بتتمیزی کی ہے جی بالکل ایک تو جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو صحافت ہے وہ صحافت اتنی آسان نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ تو میں نے ایک مقصد ایسے ہی ایک دوست کو دیا تھا کہ یار یہ دیکھیں صحافت ہماری بہت مشکل ہے اور دوسرا یہ جو مجھ پر تنقید ہوئی ہے مختلف فیس بک پیجز پر لوگوں نے کمنٹس کی ہیں کچھ لوگوں نے صرف چند لوگوں نے میرے خلاف کمنٹس کی ہیں کہ یہ غلط ہے بدتمیز ہے یا یہ ہے یا وہ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے پریشر میں ہوتے ہیں ہم نے سارا کچھ بولنا ہوتے ہیں ایک میٹ کے اندر اندر اور بتانا ہوتا ہے عوام کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو جب وہ اچانک سے کوئی آگے سے گزر جاتا ہے اور ہمارا جو غصہ ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے جب وہ بزرگ میرے آگے آیا اور اس کو میں نے روک لیا تو میں نے اسے بتمیزی نہیں کی میں نے چچک مخاطب کر کے کہا ہے اسے میں نے کوئی گال نہیں دی میں نے کہا چچک ذرا دیکھ لیا کریں اور غصہ میرا فطری تھا اور دوسری بات جو بچہ ہے تو بچے نے مجھے جب کندہ مارا تو میرا دھیان ختم ہو گیا جو نیوز کی طرف دھیان تھا جس کے بعد میں نے جو ہے بچے کو کہا کہ یار آگے تم آجو بیچ وارا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بات ہے میں نے کہا آگے تم آجو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے تو یہ ہمارا غصہ فطری ہوتا ہے اس میں ہم جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتے خدا رہا آپ دیکھیں صحافت بہت مشکل ہے صحافت اتنی آسان نہیں ہے اور ہم سے یہ جو مسٹیک ہو جاتی ہیں یہ پریشر میں ہی ہوتی ہیں مسٹیک غصہ فطری غصہ آجاتے جی جی بالکل اس وقت میں موجود امیان والی میں جہاز چوک پر یہاں پر جو ہے آئی صبح ہی مختلف علاقوں سے جو مذہبی جماعتیں جو بیچ وارا بارا جار کی کریں نوٹسوں پولیس کی جانب سے جو مظاہرین ہیں ان سے مذاکرات کرنی کی بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے جی ایز ایفان جو آپ کا کلپ تھا وہ لی ہے آپ اس کے بر میں کیا کرنے چاہیں دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ابھی جو ہے رات کو میرے ایک کزن نے مجھے کال کی اور کہا کہ یار میں بیٹ پر سویا ہوا تھا اور آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا یک دم آگی سے آپ کی ویڈیو آگئی تو ہانس ہانس کر میرا اتنا بڑا حال ہوا کہ میں بیٹ سے نیچے آگے رہا تو دیکھیں میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو میری وجہ سے لوگ ہانس رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں اور جو تینشنز میں ہوتے ہیں کئی لوگ کافی تینشنز میں دیکھیں اور انہیں جب میری ویڈیو دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور ہانسے تو مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے کوئی ہانس رہا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے شکریہ